اسلام نہ کبھی آتنگ نہ دہشت نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوک کرتا ہے استعمال کرتا ہے اور نہ یہ ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے اسلام کے دامن میں نہیں ہے الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے لوگ پڑے لکھے کم ہیں اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمن نہ صدق نہ کر جاتے ہیں ہاں صبح سے شام تک یہ بھوک رہے ہیں صحیح ہوگا دیکھ 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 کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو سو بار بولتے جائیں بولتے جائیں میہاں یہ میڈیا کب بکرے کو کتہ بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا تم تو مانتے رہ جاؤ جا آپ نے سنا ہوگا نا ایک شخص بازار سے بکرا خریدا تین لوگوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے لیکن پلاننگ کیسے کی تھی چار لوگ تھے یہ چاروں تھگیوں نے برابر برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے بکرا خرید آئے بے چارا بھولا آدمی لے جا رہا ہے گھر پہ پہلا والا اس سے کہتا ہے میاں کتہ کتنے کا خرید ہے جھگڑنے لگ گیا کہ بے وکوف ہے کتہ لگ رہا ہے تجھ کو یہ بکرا ہے مارکٹ سے ابھی خرید لائیا ہوں آنکھیں ہیں یا کیا ہے تیری بہت جھگڑا کیا بہرحال پہلا والا تو چلا گیا آگے وہ چلا تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا گزرتے گزرتے اس نے کہا میاں کتہ تو بڑا اچھا ہے تمہارا سیم ورڈ سیم وہی بات کا تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتہ کیوں کہہ رہا بکرا ہے لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا پہلا والا بھی بولا اس کے بعد پھر اس سے بھی دھوڑا تو جھگڑا ہوا آگے بڑھا تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے لباس نہیں ہے راستہ الگ ہے تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتہ کتنے کا خریدے ہیں بہت اچھا کتہ ہے اب اس کا شک بڑھ گیا میری آنکھیں تو کئی اندھی نہیں ہیں میں بکرا لائیا تھا کہ کتہ لائیا وہ ٹٹول ٹٹول کر کے دیکھنے لگا کہی دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تین تین لوگ وہ بھی راستے میں الگ الگ سب کتہ ہی بول رہے ہیں بکرا نہیں کہہ رہے ہیں اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھوک دی چوتھے نے کہا میاں کتہ تو بہت اچھا ہے کتنے کا کتہ خریدے اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا نہیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے ایک آدمی بولتا دو بولتے یہ چار چار لوگ اس کو کتہ ہی بول رہا ہے یہ بکرا نہیں ہے یہ کتہ ہے یہ ساری میڈیا اسی طرح کتہ بنا رہے ہیں اسی طرح کتہ بنا رہے ہیں تمہارے پاس بکرا ہے لیکن بار بار جب کتہ کتہ کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا یہ دن میں سو مرتبہ تصویر پڑھیں تمہارے لئے تمہارے خلاف تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں استقامت ہاں ان پر تو بجلیاں گیرے کہ پہاڑ گیرے یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے محمد سچے رسول ہے اور اسلام پر اس کا کوئی شک نہ ہو تو بہرحال میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملات کو لے کر قتل کے معاملات کو لے کر جو پروپیگنڈا پھیلائے جاتا ہے اگر میں آکڑے رکھو نا تعداد رکھو تو حیرت میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل جو غزوات ہوئے ہیں نا جنگیں سترہ ہیں حضور نے دس سال میں کتنی جنگوں میں شرکت کی سترہ اور پورے ٹوٹل سترہ جنگوں میں کتنے لوگ مرے تھے کتنے لوگ پورے ٹوٹل سترہ جنگوں میں سترہ غزوات میں جو مخالف پارٹی کے لوگ مرے ہیں ان کی کل تعداد دو سو ارتالیس ٹوٹل کتنی دھائی سو کے قریب دس سال کے اندر مرے ہیں دس سال کے اندر دھائی سو پوری کاؤنٹ کریں گے اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دنیا کو جو امن کا پارٹ پڑھاتے ہیں ورلڈ وار فسٹ ورلڈ وار سیکنڈ جو دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا دنیا کی جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کتنے مارے گئے اس میں پتا ہے آپ کو ورلڈ وار فسٹ جو انیس سو بیس کے قریب تھی اس میں تین کروڑ لوگ مارے گئے تھے تین کروڑ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں پانچ کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں اور یہاں دھائی سو اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے انہوں نے لاشوں کی امبار لگا دیئے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے آج صرف دس سال ہونے کو آگئے ملک شام میں آٹھ لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں آٹھ لاکھ لوگ عراق میں بھی وہی یمن میں بھی وہی افغانستان میں بھی وہی پوری دنیا میں لاشوں کا امبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیرریسٹ ہیں یہ نہیں کہا جاتا یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا آپ دیکھنا پندرہ بیس سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں ایک بڑا گراؤنڈ تھا باغیچہ تھا اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پورا باغیچہ قبرستان ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں اتنی قبریں ہیں وہاں پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دئیے اے مسلمانوں ذرا متعلق کرو دنیا یہی ٹھگی بنا رہی یہ ٹھگی ہے خود کا دامن ناپاک ہے قتل سے ان کے خون ان کے ہاتھ رنگے ہیں لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے ہاں یہ بات یاد رکھ لیں ہر چیز کا حساب ہونا ہے جو قتل ہوئے جنگوں میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی باقی کسی کے لئے نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے کسی پر جا کر اٹیک کرنا سوسائیٹ بم لگانا یہ اسلام کی طریقہ ہے ہی نہیں لہٰذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہیں اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ قتل کی یا مردر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں چاہے وہ آئی ایس آئی ایس ہو یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیمیں جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہم نے عراق میں سنا بھی ہے معلوم بھی کیا یہ آئے کہاں سے تھے یہ آئی ایس آئی ایس اور دائش یہ صاحب کے سب یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کی ہوئی جماعتیں تھیں ان کو سپورٹ وہیں سے تھا باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک عیس آئی پادری گزر رہا تھا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کار میں توجہ چاہتا ہوں بہت اہم بات ہے وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے گن لے کر کے بڑی بڑی داریاں تھی اسلامی لباس تھا اور وہ جس کو دیکھو اس کو مار رہے تھے راستے میں بیچ راستے میں اس عیس آئی پادری کو بھی روک دیا انہوں نے دو بیٹیاں بھی تھی اس کے ساتھ اتارا کہا کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس نے کہا میں مسلم ہوں اس نے کہا میں مسلم ہوں کہا تو پھر قرآن پڑھ کے دکھا تو اس نے پڑھنا شروع کیا بائبل پڑھا اس نے عربی میں جو بائبل تھی پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہارا راستہ ٹھیک ہے کلیر ہے وہ آگے چل پڑا اس کی بیٹیاں پوچھنے لگی بابا آپ کو تو قرآن آتا نہیں آپ تو بائبل پڑھیں اس کے سامنے اس عیسائی نے کہا بیٹا میرا یقین ہے قرآن کا پڑھا ہوا اگر ہوتا تو ایسا ظالم کبھی نہیں ہوتا اس کو قرآن آتا ہی نہیں مجھے یقین تھا اور قرآن اگر آتا تو ایسا ظالم نہیں بنتا کہ راستے میں کھڑے ہو کر ناحق لوگوں کا قتل کر رہا ہوتا یہ عیسائیوں کا بھی یقین ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا ظالم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی دنیا سے ہمیں آزاد فرمائے موسیقی موسیقی